السلام علیکم میرے کافی سارے بھائی جو ہیں مجھے میسیجز کر رہے ہیں کہ آپ کا رپلائی نہیں آرہا بھائی آپ کا رپلائی نہیں آرہا کافی سارے لوگ کے فون آرہے ہیں میرے پاس آچھا دیکھیں میں نے جو سی وی کا آپ کو بولا تھا کہ مجھے سی وی سب لوگ پروائیڈ کرتے ہیں علم دلہ سب لوگ کی سی ویز میرے پاس آ چکے ہیں اب کسی کی بھی سی وی آئے گی تو میں ایکسپ نہیں کروں گا اور دن کے میں کم از کم پانچ سے سات انٹرویو لے رہا ہوں جو کہ ایک انٹرویو بھی تقریباً آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے تک ہو جاتا ہے تو میرے دن کے پانچ سے سات گھنٹے ادھر ہی آ رہے ہیں پھر لوگوں سے بات اور لوگوں کی سی ویز چیک کرنا ساری چیزوں میں ٹائم اتنا محصور چل رہا ہے کہ میں کسی کا بھی فون نہیں اٹھا پا رہا ہوں لوگوں کو ٹائم پر رپلائی نہیں دے پا رہا ہوں تو آپ لوگ کا آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ جو لوگ مجھے بہت زیادہ فون کر رہے ہیں وہ تھوڑے فون کھم کر رہے ہیں پریشان مت ہوں اور جو لوگ اپنا بہت زیادہ میسیز کر رہے ہیں رپلائی آپ کو سب کو ملے گا دیکھیں انٹرویو پانچ سے ساتھ انٹرویو ڈیلی کے لینا آسان نہیں ہے ٹائم لگ جاتا ہے اور لوگ کو سکھانا سمجھانے میں بھی چلے لگتی ہیں اچھا کاف سے لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس چیز کی جوپ پروائیٹ کر رہے ہیں دیکھیں وہ ریلیٹڈ ہوگی سوشل میڈیا مارکٹنگ سے ڈیجیٹل مارکٹنگ سے سہیے فائننس سے ٹریڈنگ سے ان چیزوں سے وہ ریلیٹڈ ہوگی سہیے وہ کوئی مہنت ملتوری واری جوپ نہیں ہے سہیے بندے کو دیکھ کے ججھ کروں گا میں اسے سام سے میں اس کو آفر کروں گا کہ وہ کیا کر سکتا ہے سہیے تو یہ تو ہوگئے آپ کے سامنے جوپ کی جیسے میں ہم گول پہ آتے ہیں تو گول پہ آپ کو جیسا کہ میں نے last اپنی calculated predictions والی ویڈیو میں جو چیز بتائی تھی اپنی technical analysis والی ویڈیو میں اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرائیس جو ہے وہ 23.36 سے above by otherwise ہے اور میں نے آپ کو یہاں سے بتایا تھا پرائیس میں آپ کو کہاں سے sell کرنا جب پرائیس یہاں پر فائل ہو رہی تھی اسے دیا میں میں نے آپ کو بتایا تھا پرائیس کو آپ نے تقریبا 23.10 سے جیسے ہی بلو جائے گا پرائیس تو آپ پرائیس کو مزید سیل کر سکتے ہیں 22.90 تک کا اور وہ target پرائیس میں ہٹ کریں اور بہت اچھے سے ہٹ کریں پھر پرائیس دوبارہ اوپر آئے پھر پرائیس دوبارنے چاہے ہیں اور اور پرائیس کا جو ہے یہاں پہ اس ایڈیا میں والیٹائل trend چلتا رہا لیکن پرائیس جو ہے وہ main moves ہے وہ بیادشی دیتی گئی اچھا ابھی کا پرائیس ہے جیسے نیڈیو ابھی پرائیس گولڈ کا جو ہے وہ والیٹائل ہوا ہے گولڈ کے پرائیس میں ابھی آپ trade لے کے پھسنے والا ہی کام کر سکتے ہیں اس میں میں آپ کو پھر وہی ایڈیاز بتاتا ہوں اس میں گولڈ میں کب save buy ہے کب save sell ہے save buy آپ کو گولڈ میں ملے گی جب پرائیس 23.30 کے اب آف close ہوگا 40 50 pips صحیح ہے اور اسی طریقے سے آپ کو safe sell کب ملے گی جب پرائیس 23.100 کے نیچے close ہوگا 40 50 pips then آپ کو safe sell ملے گی تو یہ آپ کے سامنے complete گولڈ کا چارٹ جو ابھی والیٹائل situation دکھا رہے گی ویسے تو اگر ہم ایچ فورڈ میں دیکھیں تو گولڈ کا چارٹ میں پروپر سیلنگ دکھا دی ہے لیکن ویسے ایچ وان میں دیکھیں ایم 30 میں ایم 15 میں دیکھیں تو گولڈ میں والیٹائل دکھا رہا ہے اچھا اب اس کے بعد پھر نواز جاتے ہیں پاؤن میں پاؤن کی میں آپ کو یہاں تک کہ باتا رہی ہے تو پاؤن آئے گا پاؤن اسے تھوڑا پر پاؤن کا کیا سینریو بن رہا ہے پاؤن کو ابھی کس طریقے سے ٹریٹ ویسے پاؤن ابھی یہاں پہ بولیش جانے کے چانسز دکھا رہا ہے اور اچھے بولیش جانے کے چانسز دکھا رہا ہے تو پاؤن میں آپ بائنگ کر سکتے ہیں پاؤن میں 1.25987 تک تو آپ کی بائنگ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد پھر نمائے جاتے ہیں وائل میں وائل کی میں آپ کو بتایا تھا وائل 77 تک وائل کی آنے کے چانسز دیکھ رہا ہے کیونکہ وائل کی یہاں پہ جب وائل کی پاس 82-83 میں آپ کو بتا دیا اپنی لاش ویڈیو میں کیا وائل جو سیلن دے سکتا ہے اور وائل نے سیلنگ دی اور اچھے کاسی سیلنگ دی اب یہ وائل جو ہے تھوڑا یہاں سے اٹھنے کے چانسز دیں تھوڑا یہاں پہ رینج کرے گا رینج کرتے کے ساتھی جیسے ہی وائل 80 ڈالر فیو بیرل کے بریک کرے گا دن پھر وائل جو ہے وہ دبارہ بولیش میں چلے کہ اچھا بات کرتے ہیں تو بہت کوئن میں پہلے ب coinc Private سیلنگ میں آج ضرور رہا ہے لیکن بٹکوائن نے جانا ہے ستہ آزار ستی آزار ڈالر تک جانا ہے بٹکوائن نے اور آج دیکھیں بٹکوائن اٹھنا ہے سارے لوگ جو ہے بٹکوائن پر جو ہے دوبارہ بٹکوائن بھائیں کرے لیکن بٹکوائن ابھی ایک اور پال دیکھ اپنا 59 to 60 thousand تک کا اس کے بعد وہاں سے بٹکوائن کے چانسے دے گے بٹکوائن اٹھ کرتا ہے آچھا اس کے بعد پھر ہم آجاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آجاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آجاتے ہیں میرے پرانی ویڈیوز دیکھیں گا تو آپ کو سب چیزیں سمجھ بائیں گی چلنا بھی کرنٹ کا سنیریو جو ہے ہم اس کو رینج مارک کریں گے چھوٹی سی اور اس چھوٹی سی رینج کو بریک آؤٹ کریں گے ہماری یہ دو رینج یہ دو رینجنگ ایڈیاں ہیں جس بھی سائٹ بریک آؤپ سائٹ ڈاؤن سائٹ وہاں پہ آپ جو ہے اس پہ ٹرین لے سکتے ہیں میکس میں ہم اس کے چانسے جو ٹرین کو لے کے چلنے والے ہیں وہ ہیں ڈاؤن سائٹ کے یا ڈاؤن سائٹ کا ہمارا پہلا ٹارگیٹ ھی ہے واہلا ہے 1.36089 کا اور دوسرا ٹارگیٹ ہمارا یہ 1.35415 کا اس کے بعد میں آجاتے ہیں ایوڈو ایسڈ میں ایوڈو ایسڈ نے اپنی بائیں نیسترانگ رکھی ہم نے ایوڈو ایسڈ کی بائیں کہ جو ایڈیاں بنائی آؤ تھا وہ بنائیا آؤ دکھتا ہے کہ 0.64570 کا لیکن پرائز نے اس سے دوڑا تھا پہلے ہی اپنی بائنگ کنٹینیو کری سٹرانگ کری ہم یہاں سے روٹیس پر لین چاہتے ہیں ہماری ٹریڈ میں سوئی لیکن ہماری ٹریڈ لگ جاتی تو ہماری ٹریڈ کتنے پر پوزیٹیو ہوتی ہماری ٹریڈ تقریباً ایک سو ایک سو ایک سو پوزیٹیو ہوتی چلے کسی نگر پہلے لے لیو تو اس کو فائدہ ہو گیا ہوگا تاہری ڈیو والد سو اٹھے آیا میں آپ کو یہاں سے اٹھے گا اور دوسیا میں آپ کو دیا تھا تو یہاں سے اٹھا اٹھا بابر پہلے اٹھا سو پسس ہوتے اٹھا دی ہے تو یہ سو پیر میں ہر پیر میں الحمدللہ پاک ہے ہر پیر میں جو بولا جسا بولا ویسا چل رہا ہے اور لوگوں نے ویسا پروپیٹ پناہ لے ہیں اچھا اس کے بعد پر نماز جاتے ہیں یورو ایس ڈی پہ یورو ایس ڈی ہم نے یہ والے ایڈیا بائنگ آپ کو دیا تھا 1.0668 کا پرائز یہیں سے بائنگ پرائز ہم نے سٹرونگ کریا اور پرائز مزید اوپر جانے لگ گیا پرائز کا ہمارا ٹارگٹ بھی کمپلیٹ ہیٹ ہو گیا اب یہ ہمارا مزید جو ہے پرائز جیسے یہ گرین والے ایڈیا اب اوکسائیڈ بریک کریا 1.0775 کا تو پرائز کا ہم اور بائنگ میں دیکھیں گے 1085559 تک کے لیے بھاگی اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نیز ٹیک پہ ہے نیز ٹیک کی کی اپ ڈیٹ ہے نیز ٹیک میں میں آپ کو یہاں سے ہی بائنگ بتائی تھی نیز ٹیک میں بائنگ ہونے سٹاٹ ہو گئی اس کے بعد ہم نے یہ والے ایڈیا لگایا 17300 والا یہاں سے پرائز نے اپنا اچھا موینٹہ پکڑا موینٹہ پکڑنے بعد پرائز جو ہے وہ مزید بولیش میں آ گئی ہے اور پرائز کا چانسے ہیں کہ پرائز ابھی دوبارہ اچھے بائنگ دے سکتی ہے تو پرائز نے شورٹ ٹرم آپ کو سیلنگ ٹرنٹ دکھا دیا لیکن ابھی دوبارہ بائنگ میں آ رہی ہے تو یہ تھی آپ لوگ کے لئے مارکٹ کی calculated prediction technical analysis امید کا تو آپ نے اس چیز کو دیکھ کے سیکھ کے سمجھ کے کچھ اچھا profit بنایا ہو اگر نہیں profit بنایا تو آج کی ویڈیو کو دیکھ کے کچھ profit بنایے گا باقی اپنے اپنے دوروں مطابق خیال لکھیں انہیں موسکراتے ہیں جبکہ profit بنایتے ہیں اپنے بھائی وجہ آسان کو دعاوں میں یاد دیں گے فیام اللہ اللہ حافظ